بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یمی سی ریسپی میں آپ سب کو ویلکم آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے فرائیڈ بریڈ یعنی کہ یہ بریڈ سے پکوڑے آپ کیسے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت سے فرنڈز ہمارے ہیں انہوں نے ہمیں میسیج کیا تھا کہ آپ ہمیں بریڈ کی ریسپی بنانا سکھائیں تو یہ ریسپی سپیشل ان فرنڈز کے لیے ہے جو انہیں بریڈ کو ریسپی میں یوز کرنا چاہ رہے تھے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا کہ ہم فرائیڈ بریڈ کیسے پنا رہے ہیں ایک کب بیسن لیا ہے ایک بول کے اندر ڈالتے ہیں بیسن کو ہم نے چھان دیا تھا اچھے سے یہ ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا پیاز اسے ہم نے چاپ کر لیا تھا بیسن کے اندر ڈالتے ہیں دو دھری مرچے ہیں اسے بھی چاپ کر لیا تھا اور ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے سبس دھنیا سبس آئے کا نمک اس کے اندر ڈالیں گے ایک چاپ چمچ لال مرچ پاودر اس کے اندر ڈالا ہے اور ایک چاپ چمچ ہی اس کے اندر ڈالا ہے دھنیا پاودر ایک پنچ اس کے اندر ڈالیں گے زیرہ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور بیسن کا ہم ایک مکسر ایک بیسپ نالیں گے گاڑا سا بہت زیادہ پتا نہیں کرنا اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا تو یہ دیکھ لیجئے بیسن کا مکسے تیار ہوگے آپ نے بالکل یہی کنسسٹینسی رکھنی ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ بریٹ کے اوپر ٹھہر نہیں سکے گا آپ بہت کارا کریں گے تو وہ ایک جگہ ہی جم جائے گا اسے ہیلانے میں کچھ مشکل ہوگی اور وہ کچھا رہ جائے گا فرائے کرنے کے بعد بھی فرائے پین کے اندر ہم نے ڈالا ہے آئل بہت زیادہ آئل بھی نہیں ہم نے لیا ہم اسے شیلو فرائے کریں گے دی فرائے بھی نہیں کریں گے یہ ریکھئے بریٹ ہم نے لیا ہے ایک سائیڈ پر رکھا ہے چمچ کی مدل سے جو بیسن کا مسالہ ہم نے تیار کیا ہے وہ بریٹ کے اوپر اس طرح سے لگائیں گے کوٹ کر لیں گے اور بریٹ کو اٹھا کے ہم فرائے پین میں رکھ دیں گے جو کہ ہمیں چولے پر رکھا ہے آئل گرم ہو چکا ہے بریٹ کی جس سائیڈ پر ہم نے بیسن سے کوٹنگ کی ہے بیسن لگایا ہے وہ ہم آئل کے اندر رکھیں گے تاکہ وہ فرائے ہو جائے اور اسی طرح سے بریٹ کی دوسری سائیڈ پر بھی ہم بیسن کا مسالہ لگا دیں گے اسے فرائے کرتے ہیں ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں ہمیں چیک کرتے رہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بریٹ ہم فرائے کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ جل جائیں پک کے ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لئے اسے پر دس مزیدار سے ریسپیز لاتا رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لئے کوئی ریسپی بنائے تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے یا پھر ای میل بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری فرائیڈ بریٹ یعنی کے بریٹ پکوڑا ہو گئے ہیں تیار سائیڈ چینج کی ہے اب ہم ایسے کرتے ہیں اسے پلیٹ کے اندر نکالتے ہیں سب کرتے ہیں کیسی لگی ہے آپ کو یہ ریسپی لائک این شیئر ضرور کیجئے گا فرنس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے بیلا آئیکن دماؤ لیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہم چینل پر اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کو محصول ہو تو یہ دیکھئے کتے مزیدار سے بریٹ پکوڑے ہو گئے ہیں تیار درمیان سے کٹ کر لیتے ہیں اور کیچپ کے ساتھ سرپ کریں گے آپ اسے سنیکس میں کھا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بھوپ میں بھی کھا سکتے ہیں اور یہ بریٹ کی انسٹنٹ سے ریسپی ہے اور گیسٹ کو بھی سرپ کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ